اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو آج ہم آپ کے ساتھ بیلٹ والی شلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کریں گے اس طرح ہم نے یہ شلوار کا فیبرک لیا اس کو برابر کر لیں گے ایکسٹر کپڑا کٹ کر کے اس کو سٹریٹ میں ہم نے لیانا ہے اس کے بعد یہ جو ہے چار تیہ میں ہمارے پاس کپڑا ہے اس سے جو شلوار ہم نے سٹیچ کرنی ہے اس کا ہم سائز کر لیں گے یہ دیکھیں نیچے والا جو ہمارا حصہ ہے شلوار کا وہ ہمیں جو ہے ساڑھے انتیس انچ چاہیے اس کے بعد جو تیار بیلٹ ہے وہ ہمیں سات انچ چاہیے اس طرح سے جو ہے ہمیں تیار شلوار کی لمبائی جو ہے چھتیس انچ چاہیے اس طرح جو اب بیلٹ کا سائز کریں گے بیلٹ کی سینٹر والی سلائی تھی جہاں پہ وہاں سے میں نے انچ سٹیپ رکھ کے بیگ سائیڈ کے سینٹر والی سلائی تک لے کے گئی ہوں اس طرح جو ہے میں نے سائز کر لیا ہے بیلٹ کا تو بیلٹ بھی جو ہے مجھے تیس انچ چاہیے تھا اس کے بعد چاہتے ہیں شلوار کی لمبائی کی طرح اوپر سے ہاف انچ جو ہے ہم نے سلائی کے لیے چھوڑا ہے اور نیچے سے ڈیرڈ انچ جو ہے ہم نے ایکسٹر رکھا ہے پانچے کو فولڈ کرنے کی مطلب کہ ساڑھے انتیس انچ جو ہماری شلوار کی لمبائی تھی تو ہم نے اس کو ڈیرڈ انچ اکسٹر رکھا ہے اکتیس انچ رکھا ہے ہاف انچ اوپر سے جو ہے پلیٹس میں آئے گا فولڈنگ میں آئے گا کپڑا اس کے بعد جو ہے نیچے سے پانچے میں تو جو ڈیرڈ انچ اندر کرنے کے لیے کپڑا لیا تھا ہم نے تو اس کو نو انچ پہ ہم نے اس طرح سے مارک کر دینا ہے اس کے بعد جتنا کپڑا ایکسٹر رکھا تھا پانچے کو فولڈ کرنے کے لیے ڈیرڈ انچ تو اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اوپر کی طرف یہ جو ہے ہمیں پاس چار تیمیشلوار کا کپڑا ہے اور جس سائر پہ ہم رکھ کے پانچے کو مارک کر رہے ہیں وہ شلوار کی بند سائیڈ ہے اور جو ہے آسن والی سائیڈ ہے وہ اوپن سائیڈ ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اب آسن کی لمبائی کریں گے آسن جو ہے ہمیں 25 انچیز چاہیے تو اس طرح سے یہ تو ہے 19 انچیز تو اس کے اندر شلوار کے اندر ہم سپڑا ڈال کے جو ہے اس کو آسن کو پورا کر لیں گے اور جو ہے لمبائی میں اس کا آسن ہمیں 17 انچیز چاہیے تو اس طرح ہم نے بیلٹ کا سات انچ اوپر سے چھوڑ گئے نیچے سے جہاں تک 17 انچ آرات ہم نے مارک کر لیا اس کے بعد انچ سٹیف کو آسن والے مارک پہ رکھیں گے اور پانچے والے مارک کے ساتھ اس طرح سے ملا دیں گے یہ تو ہو گئی ہماری سٹیف لائن اب جب ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو اس کو ہلکی سی ہاف انچ اندر کی طرف ہم نے گلائی دے دینی ہے سینٹر سے اس طرح سے نیچے سے فولڈ کرنے کا یہ دیکھیں فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ترچھی شیپ آگئی ہے اگر ہم اس طرح سیدھا رکھے کٹ کرتے تو جب ہم پائچے کی سلائی لگاتے تو کم پڑا جو ہے ہمارا نیچے والا فولڈنگ والا کپڑا کم پڑ جاتا اس کے بعد جو یہ کٹنگ سے بچے پیچ تھا اس کو شلوار کے اندر ڈال کر ہم شلوار کے لیے چھوڑائی جو کو پورا کر لیں گے اس طرح سے اس کو ہم نے رکھا ہے اور چاک کی مدر سے ہلکی سی بھلائی کر لیں گے بعد میں اس کو ہم نے کٹ کر لیں گے دیکھیں ٹونٹی فائیو انچ ہماری شلوائی کی چھوڑائی ڈبل میں پوری ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے چھوڑائی کو کمیت زیادہ بھی کر سکتی ہیں میں جو ہے تھوڑی ہیلڈی انٹی کے لیے یہ سلائی کر رہی ہوں تو اس لیے میں نے جو ہے تھوڑی زیادہ رکھی ہے اس کے بعد چلتے ہیں بیلٹ کی طرف بیلٹ ہمیں جو ہے تیار ہم نے ساتھ انچ لینا تھا تو اس کو اب ہم نے جو ہے دو انچ اوپر سے ہم نے جو ہے فولڈ کرنا ہے لاسٹک لگانے کے لیے اور ہاف انچ نیچے سے تو جو ہمارے پاس جو تیار ٹوٹل بیلٹ کی جو لمبائی آئے گی وہ ہوگی ہمارے پاس تقریباً ساڑھے نو انچ ہوگی کیونکہ دو انچ اوپر کی طرف اور ہاف انچ نیچے کی طرف اس طرح لمبائی میں ہم نے اس کو تھرٹی انچ پر کٹ کر لیا ہے لمبائی تھرٹی انچ ہے بیلٹ کی جو ہمارے پاس چڑائی ہے وہ ڈبل میں ففٹین ہے اور ویسے جو ہے تھرٹی انچ ہے اس کی لمبائی اور جو ہے چڑائی میں ہم نے اس کو سات انچ لینا تھا اور دہ انچ ہم نے ایکسٹرہ جو ہے کٹ کر لیا ہے کیونکہ وہ ہم نے جو سلائی وغیرہ میک دینے کے لیے مارچن رکھا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں بیلٹ کو ہم نے دو انچوں میں اس طرح سے کر لیا ہے اب بیلٹ کے سائیڈ پہ ہم نے جو ہے اس طرح سے سلائیاں لگانی ہے دونوں سائیڈ پہ بیلٹ کے اس کے بعد اوپر سے جو ہے دو انچ ایکسٹرہ رکھا تھا ہم نے لاسٹک لگانے کے لیے اس کو فولڈ کر کے سلائیڈ گانی دو انچ ہم نے اوپن پہشن چھوڑ دینا ہے وہاں سے ہم بعد میں لاسٹک لگانے کے لیے اس طرح سے یہ ہے ہماری شلوار تو شلوار کو جو ہے ہم نے اندر ڈالنے کے لیے جو ہے پیسیز کٹ کیے تھے اس طرح یہ دونوں پائنسے ہیں ہماری شلوار کی دونوں سائیڈ والے پیسیز ہیں تو یہ ہمارے جو ہے اندر ڈالنے کے لیے دونوں سائیڈ کے اسی طرح سے ہم نے کر لینا فرنٹ اور بیک کو جی ہم نے اس طرح سے فرنٹ اور بیک کے اندر جو کپڑا ہم نے ڈالنا تھا وہ ہم نے ڈال لیا بیلٹ کو بھی ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس کے اوپر چونٹس اور سائیڈ والے پیٹ ڈالیں گے ہم نے اس طرح سے سینٹر پہ ہم نے کٹ لگا لی سائیڈ والے ہم نے سینٹر بھی کٹ لگا لی ہیں دو انچ پہ بھی ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لینے جو دو انچ پہ ہم نے کٹ لگایا تھا وہ دو انچ کو ڈبل کو اٹھا کے ہم نے فرنٹ والی سائیڈ پہ لے کیا اس پلیٹ کا رکھ فرنٹ والے آسن کی طرف کرنا ہے اب اس کو بھی دو انچ پہ اس طرح سے کٹ کر لینا ہم نے مارکر لینا کٹ کر لیں کچھ بھی کر لیں اس کے بعد جہاں تک ہم نے کٹ لگایا تھا وہاں تک ڈبل کو اٹھا کے لے کے ہم نے اس کا بھی جو رکھ ہے فرنٹ والے آسن کی طرف کرنا ہے دونوں کا رکھ ہم نے آسن کی طرف کرنا ہے یہ دیکھیں ہم وہاں سے ہم پہلے کچھا کر لیں گے پلیٹس کو یہ دیکھیں یہ تھا ہمارے شلوار کے سائیڈ والا اس سے کٹ لگایا تھا اس کے بعد ڈبل کو اٹھا کے ہم نے فرنٹ والے آسن کی رکھ کر لیا تھا ان کی سیمت فرنٹ والے آسن کی طرف ہے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ دوسری سائیڈ کی جو سائیڈ والی تیب اٹھائی ہم نے اس کا رکھ بھی ہم نے فرنٹ والے آسن کی طرف کرنا ہے آمنے سامنے دونوں کا رکھ پلیٹس سیر و جل فرنٹ سائیڈ پہ ڈالنے دو دو انچ کے ڈالنے اس سے دونوں کو کچھا کر لیا ہے اب ہم نے سینٹر میں چونر چھوٹے چھوٹے ڈال سکتے لیکن میں چونر چھوٹے لگی ہوں اس کے بعد اس طرح سے ہم نے سلائی شروع کر بخی کو ہمیں فل بڑا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ہاف ہاف انچ کا مارجن دے تو اس سے سلائی لگا لینا ہے اگر آپ ڈال سکتی ہیں آسانی سے تو آپ سنگل سلائی کے ساتھ بھی اس دھاگے کو کھینچ بنا اس طرح بیلٹ کے ساتھ سلائی لگ جہاں پہ پہل سلائی گئے اس کے ساتھ ایک پیر کا مارجن دیتے ہو دوسری سلائی لگ دونوں دھاگوں کو کٹھا کھینچ گے چون سلائی لگ لگ کھلیں گی نہیں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لی ہے شلوار پہ اب ہم نے فرقی والا دھاگے کو کھینچ دونوں دھاگوں کو کٹھا کھینچ دھاگے اور چون سلائی جو نیچے والے فرقی والے دھاگے ان کو کٹھا پکڑنا اور اس طرح سے ہلکہ لگے چون دھاگے چون دھاگے وقت یہ خیار رکھنا کہ دونوں سائٹ پہ چون ہوں ایک سائٹ پہ کم یا زیادہ نہ ہو اس در شلوار کی چڑھائی میں فرق آ جائے دھاگے دونوں سائٹ پہ ایک چون آ گئی ہے ہماری چون چون اس ہمارا پوشن تھا اس کو ہم نے تقریبا جو ہے سیون تین نیچ رکھ ہے آپ چاہے تو کم بھی کر سکتی ہیں آپ چاہے تو زیادہ بھی کر سکتی ہیں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد بیلٹ کو اوپر رکھیں گے اور اتنی چون نیچ دالیں گے ہیں تو یہ دیکھیں سائٹ سے ون نینچ ایکسٹر آگیا نیچے والی شلوار کا بیلٹ جو ہے ون نینچ کم ہے اب جب جو ہے بیلٹ کا سینٹر جو ہے شلوار کی سینٹر کے اوپر رکھیں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہ بیلٹ کا سینٹر ہے اور جو ہے شلوار کا سینٹر یہ سلائی لگاتے وقت آپ نے بیلٹ کو نیچے رکھنا ہے اور شلوار کو اپنے اوپر رکھیں اس طرح ہم نے ڈیلے ڈیلے ہاں سے سلائی لگاتے جانا تاکہ ہماری چننرز کھلے نہیں اب سیدھی سیدھی جو ہے ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں گے اب آگیا ہے بیک سائیڈ کا سینٹر تو اس طرح بیک سائیڈ کے سینٹر پہ دو پلیٹس ہم نے ڈال دینے ہیں دو پلیٹس سینٹر کی اس سائیڈ پہ ڈال دینے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اور دو پلیٹس سینٹر کے لیفٹ سائیڈ پہ ڈال دینے ہیں آپ چاہیں تو تین تین بھی ڈال سکتی ہیں آپ چاہیں تو ایک ایک بھی ڈال سکتی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں دو پلیٹس میں نے سینٹر کے اس سائیڈ پہ ڈال دینے ہیں دو پلیٹس سینٹر کے میں اس سائیڈ پہ ڈال دوں گے یہ بیک سائیڈ کا جو ہے آسن کے پاس پاس ڈالیں اس طرح سے جو ہے باقی شلوار پہ بھی ہم نے اسی طرح سے سلائل لگا لینے ہیں باقی بھی اس طرح ہم نے اس کو بیلٹ کو شلوار کے ساتھ جوائنٹ کر لیا ہے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے شلوار کو سیدھا کرنے کے بعد جو ہے اب ہم بیلٹ پہ ایک پیر کی سلائل لگا لیں گے تاکہ ہمارا چھوٹنٹس والا جو ہے اندر کپڑا گیا تھا وہ اچھی طرح سے بیٹس جائے نیوٹسی لوگ کا ہے اس طرح ہم نے ایک ایک پیر کی جو ہے بیلٹ والی سائیڈ پہ سلائل لگا لیں گے پورے بیلٹ پہ جو ہے اسی طرح سے ہم نے اس سلائل لگا لیں گے یہ دیکھیں بیک سائیڈ کا جو سینٹر ہے وہاں پہ جو دو ہم نے پلیٹس ڈال لیتے ہیں یہ وہ پلیٹس ہیں سینٹر کے اس سائیڈ پہ تقریباً دو دو انچ یا تین تین انچہ مارجن دے گے ہم نے یہ پلیٹس ڈال لے ہیں باقی بھی سی طرح ایک پیر کی جو ہے کمپلیٹ ہم نے سلائل کر لینی ہے اس طرح سے اب ہم پانچے بنائیں گے پانچے بنانے کے لیے ہم نے بکرم لی ہے بکرم کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس طرح سے ہم نے دیر دنچ کا جو ایکسٹر ہم نے کپڑا رکھا تھا نیچے سے پانچے کے فولڈنگ کے لیے اترا کپڑا چھوڑ کے پانچے کو ہم نے چھپکا لینا ہے یہ دیکھیں دیر دنچ کا کپڑا نیچے سے چھوڑ کے ہم نے پانچے کو چھپکا لیے پانچ ہے کہ جو چڑھائی ہم نے لی ہے وہ تقریباً ون ننچ ہے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اس طرح جو ہے اب ہم نے سیدھی سائیڈ پہ اس طرح کناری کناری پہ سلائی لگانی ہے کپڑے کو ساری کو اندر کی طرف فولڈ کر کے اور جو ہے بلکل کناری کناری پہ ہم نے سلائی لگانی ہے اب اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور جو ہے بکرم سے تھوڑا فاصلے پر اندر کی طرف اس طرح جو ہے ہم سلائی لگا لیں گے اب دوسرا پانچ ہے ریڈی اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے اس پانچے کے اوپر جو ہے سلائی لگائے بلکل کناری کی بعد میں جائے چاہیں تو ایک ایک پیر کی اور مزید سلائیاں بھی لگا سکتی ہیں اور اگر بھاریک والے پانچے بنانا چاہتی ہیں تو ایک ایک پیر کی سلائی لگا اس کے اندر بھی ایک ایک سلائی لگا سکتی ہیں لیکن میں جو ہے اس طرح جو سیمپل پانچے بنا رہی ہوں تو میں نے جو ہے ون نیچ چوڑی کی پرکی لی ہے بکرم کی اس طرح سے اب جو ہے ہم نے شلوار کو اس طرح سے ڈبل کر لینا ہے شلوار کے اندر کی سلائی لگانی ہے ہم نے اس طرح پانچے کو اس طرح سے ہولڈ کر لیں گی اور جو ہے ہم سائز کر لیں گے کیونکہ پائنچے ہم نے ساڑھے سات انچ لینا ہے دیکھیں جہاں پہ ساڑھ سات انچ آ رہا ہے آپ وہاں پہ مارک کر کے پھر سلائی لگائیں اس طرح مارک کیا اور پائنچے کی سلائی جو ہے ہم نے ہلکی سی تیچھے لگانی ہے پائنچے کے اوپر ہی بکرم والی جو جگہ ہے اس کے اوپر ہی ہم نے اس کو ہلکا سا تیچھا کر دینا ہے سٹریٹ میں جو ہے سلائی سلائی کو ختم کر دیں گے سیم اسی طرح جو ہے اسی طرح پائنچے کو ساڑھے سات انچ پر مارک کریں گے پھر اس کے بعد پائنچے پر جو ہے اس طرح سے تیٹھ سلائی لگائیں گے اور جو ہے پوری سلائی ہم نے اس طرح سے کمپلیٹ کر لینا ہے اس طرح سے جو ہے ہم نے اس لائی لگا لی ہے اندر کی طرف اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے دونوں بڑے پلیئر سامنے کی طرف آگئے ہیں ان کا رکھ آمنے سامنے ہیں آسنگ کی طرف ان کا دونوں کا رکھ ہے دو دو انچ یہ جو ہے ہم نے اندرک طرف کپڑا دے کے جو ہے یہ پلیئر سٹالیں ہیں اب جو لاسٹک لگا کے میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اگر آپ کو لاسٹک لگانا نہیں آتا تو اس کی ویڈیو جو میں اپلوڈ کر چکی ہوں لنک دسکرپشن میں لگا دوں گے آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ لیں بہت آسانی کے ساتھ ایک سلائی کے ساتھ ہی جو ہے وہ لاسٹک لگ جاتا اب یہ شلوار کی بیک سائیڈ ہے دو دو پلیٹس ٹالیں ہم نے دونوں سائیڈ پہ اس طرح سے نیچے سے یہ پانچیں ہیں ہمارے اور یہ فرنٹ سائیڈ اس کو میں نے فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ کیمریک کے اندر پوری شلوار نہیں آ رہی تھی تو اس طرح یہ دیکھیں سینٹر میں چونٹس ٹالیں ہیں سائیڈ پہ دو بڑے والے پلیٹس ٹالیں ہیں میں نے اس طرح سے یہ بہت آسانی کے ساتھ بیلٹ والے شلوار ہماری ریڈی ہو چکی اور پلیٹس ٹال لگا دیا ہے دونوں سائیڈ پہ جو دو دو انچ کے پلیٹس ٹالیں ہیں آپ نے سامنے ان کا رکھی ہے سینٹر میں اگر میں نے چونٹس ٹالیں ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ چھوڑے چھوڑے پلیٹس بھی ڈال سکتی ہیں تو اس طرح سے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور پیس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ